جی بیٹا ایڈ وارب کی ڈسکشن کر رہے ہیں ہم اور ایڈ وارب کی ڈسکشن میں 15 questions ہم کر چکے اور next question ہمارے پاس 16 اور میں دوبارہ بول دیتا ہوں میں بار بار بولتا ہوں بول رہا ہوں اس ٹیسٹ کے دوران کہ یہ questions نہیں ہیں یہ test نہیں ہیں یہ rules ہیں ہم ہر question میں ایک rule کو discuss کر دیں آپ نے note کرنا ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ رمانواز awarded cent percent دیکھیں یہ بالکل جو ہے وہ incorrect expression ہے formally ہم cent percent use نہیں کرتے ہمیں hundred percent use کرنا ہوتا ہے ہم cent percent جو word ہے جو expression use نہیں کرتے بولنے میں ہم بول دیتے ہیں cent percent میں یہ hundred percent کی substitute میں لیکن ہم لکھنے میں کبھی بھی cent percent کا word نہیں لکھیں گے cent percent ہم نہیں لکھیں گے cent percent ہم نہیں لکھیں گے cent percent incorrect expression ہوتا ہے اس کے بعد question number 17 ہے she put her sign in the corner of the documents اب دیکھیں sign ابھی ہمارے پاس دو word ہوتے ہیں ایک word ہمارے پاس ہوتا ہے advice میں شروع سے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بات revise بھی ہو جائے گی ایک word ہمارے پاس ہوتا ہے a d v i c e s e والا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے verb اور c e والا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے noun بلکل اسی طرح جس طرح ایک word ہمارے پاس ہوتا ہے effect اور ایک word ہمارے پاس کیا ہوتا ہے effect بلکل اسی طرح جس طرح ایک word ہمارے پاس کیا ہوتا ہے mean اور ایک verb ہمارے پاس کیا ہوتا ہے means بلکل اسی طرح جس طرح ایک word ہمارے پاس کیا ہوتا ہے remain اور ایک word بیٹے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے remains بلکل اسی طرح جس طرح ایک word ہمارے پاس کیا ہوتا ہے belonging اور ایک word ہمارے پاس کیا ہوتا ہے belonging ان میں سے ایک word جو ہے وہ noun رہے گا اور ایک word ہمارے پاس کیا ہے verb ہے ای ڈبل آف ای سی ٹی ہمارے پاس verb ہے ای ڈبل آف ای سی ٹی ہمارے پاس noun ہے mean ہمارے پاس verb ہے means ہمارے پاس noun ہے remain ہمارے پاس verb ہے remains ہمارے پاس noun ہے belonging ہمارے پاس verb ہے اور belonging ہمارے پاس کہہ ناونکہ بلکل اسی طرح دو ورڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک ورڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سائن اور ایک ورڈ بیٹے ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے سگنیچر سائن ہمارے پاس بیٹے کیا ہوتا ہے ورگ ورگ اور سگنیچر ہمارے پاس کے ہوتا ہے ناؤن جب آپ سنٹینس پڑھیں گے تو آپکو سنٹینس میں سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر ورگ فارم چاہیے یا ناؤن فرم چاہیے ہے جیسے she put her sign اب یہاں پر verb فرم لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پر مجھے noun فرم چاہیے ہے اس کی سیمپل سی اگزامپل پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے possessive objective لکھو گا ہے possessive pro noun لکھو گا ہے جس کے بعد ہم verb نہیں لکھتے ہیں جس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں noun لکھتے ہیں تو یہاں پر مجھے sign کو replace کرنا ہوگا کس کے ساتھ signature کے ساتھ آپ نے سنٹینس کو پڑھنا ہے سنٹینس کو سمجھنا ہے اور سنٹینس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس میں سے word کون سا چاہیے مجھے noun چاہیے یا verb چاہیے اس rule کو یا اس logic کو ہم کیا بولتے ہیں word choice جس میں ہم سنٹینس کو چوز کرتے ہیں correct use کے لئے اس کے بعد ہم پیٹے question number 18 the lady asked me if there was any place دیکھیں تین word آپ یاد رکھیں گے پہلا word place دوسرا word space اور تیسرا word room اب دیکھیں place کا مطلب ہوتا ہے جگہ اب place کا مطلب اگر میں کسی سے پوچھتا کمرے میں کوئی place ہے تو کمرے میں تو بہت ساری place ہوتی ہیں ہر جگہ ہر ساری جگہ place ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں بولتا ہوں space تو مطلب space تو ہم بولتا ہے خالی جگہ کو like اگر ایک class میں اگر ایک class میں 150 students بھی بیٹھے ہو گئے ہیں اور 150 student کے باوجود ایک بھی بچے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو میں اگر پوچھتا ہوں کہ اس class میں place ہے تو definitely اس class میں place تو ہے place تو ہم جگہ کو بولتے ہیں ساری place پلیس ہی ہے اور دوسرا اگر میں بولتا ہوں کہ اس class میں space ہے تو space کا مطلب خالی جگہ ہوتی ہے جہاں تک بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ہوا میں ساری خالی جگہ ہی ہے space بھی feel نہیں ہو سکتی جو correct word ہم نے بولنا ہوتا ہے capacity کے لیے وہ word کونسا ہوتا ہے بیٹھے ہمارے پاس room کا وہ word کونسا ہوتا ہے ہمارے پاس room کا یاد رکھی گا جیسے آپ کے پاس ڈائن سان میں آپ ایک سنٹینس پڑھیں گے a few stars a few stars are مجھے ایک سنٹینس یاد نہیں آرہا big enough hundreds and thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare اب وہاں پر کیا لکھا ہوئے leave room to spare اور پھر بھی خالی جگہ بچ جاتی ہے capacity کے لیے خالی جگہ جو قابل استعمال خالی جگہ ہوتے ہیں مطلب کلاس میں room کا مطلب کیا ہوگا کرسی لگانے کی جگہ ٹھیک ہے کلاس میں کرسی رکھنے کی جگہ کو ہم کیا بولیں گے room بولیں گے تو تین ورڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں place کا ورڈ ہم نہیں use کرتے space کا ورڈ ہم use نہیں کرتے جو ورڈ use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے room اس کے بعد 19 the first step in purifying water for drinking is chlorination a process used firstly firstly secondly thirdly یہ ہم ہمیشہ sentence کے کہاں پر لکھیں گے start میں یہ ہم ہمیشہ sentence کے کہاں پر لکھیں گے start میں adverb ہوتے ہیں اور ان کو ہم ہمیشہ sentence کے start میں لکھتے ہیں ان کو کبھی بھی sentence کے درمیان میں لے ہی لکھتے ہیں اگر ہمیں adverb use کرنا ہے سب سے پہلے کے لیے تو ہمیں کونسا ورڈ use کرنا ہوگا یہاں پر first اس کے بعد question 20 ہے یہ بات ہم پہلے کر چکے کہ دو expression ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے too much اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے must to اگر آپ کو noun کے لیے چاہیے ہے تو noun کے لیے آپ کو کیا لکھنا ہے too much اور اگر آپ کو objective کے لیے چاہیے ہے تو objective کے لیے آپ کو کیا لکھنا ہے must to اس کے بعد ہے question 21 please carefully read again وہی بات ہے جب آپ a verb of manner لکھیں گے تو a verb of manner کو آپ کو بعد میں لکھنا ہے اور verb کو پہلے لکھنا ہے please carefully read نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا please read carefully ٹھیک ہے اب ہمیں adverb of manner بعد میں لکھنا ہوتا ہے جیسے اب یہ ہم نے کہا تھا examine carefully examine carefully ہم نے carefully examine نہیں لکھنا آپ نے کیا لکھنا ہے examine carefully تو correct option آپ کے پاس کیا ہوگا alpha اس کے بعد دیرہا always a good number of اب دیکھیں number adjective ہے good کا word number کو modify کر رہا ہے اور good itself self adjective ہے اب ایک adjective دوسرے adjective کو modify نہیں کرتا یاد رکھیے گا ہمیں یہاں پر adverb form چاہیے اور یہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے شاید آپ کے لئے نیا word ہو یا کہیں پر ابھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کہیں پر استعمال نہیں کیا ہوگا یا پڑا نہیں ہوگا تو آپ کو شاید تھوڑا سا عجیب لگے there are always a goodly number of ہمیں number کو modify کرنے کے لئے adjective کی ضرورت نہیں ہے ہمیں number کو modify کرنے کے لئے adverb کی ضرورت ہے so ہم good کی جگہ پر کونسا word use کریں گے goodly کا you are one of the few lucky ones who are going to die on real natural death اب دیکھیں real کس کو modify کر رہا ہے natural کو natural already کیا ہے adjective ہے adjective کو modify کرنے کے لئے کیا لکھا ہوگا ہے adjective ایسا possible نہیں ہے کہ adjective adjective کو modify کرے adjective کو modify کرنے کے لئے ہمیں adverb چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے ہم real کو change کریں گے کس کے ساتھ really natural death تو correct option آپ کے پاس بیٹے کونسا ہوگا delta اس کے پاس question number 24 ہے it had taken him some times اب آپ نے دو word یاد رکھنے ہے ایک word آپ کے پاس ہوتا ہے sometimes ایک word آپ کے پاس ہوتا ہے sometimes sometimes کا مطلب تو آپ کے پاس ہوتا ہے often مطلب often casual کبھی کبار مطلب ہم بولتے ہیں بعض اوقات اس کے لئے ہم کونسا word ڈیوز کریں گے sometimes addition اور some time کے دو میننگ ہوتے آپ نہیں یاد رہ رہا ہے ایک تو some time کا مطلب ہوتا ہے duration مطلب مطلب میں بولتا ہوں میں کچھ دیر سے یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں کہ بولوں گا اگر میں ٹائم کے لئے بولتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی عرصے کے لئے کوئی ورڈ بولتا ہوں تو مجھے کونسا ورڈ بولنا ہوئے گا some time اور دوسری بات ہے انڈیفینیٹ فیوچر جیسے ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں مہمان آجاتے ہیں اور مہمان آنے پر وہ ہمیں جھوٹا سچا پہلی دو پات ہمیں مہمان آجاتے ہیں تو جاتے ہوئے وہ جھوٹا سچا انویٹیشن دے کے جاتے ہیں کہ کبھی آپ بھی ہمارے گھر چکڑ لگائیے گا یا ہم آپس میں دوست بیٹھے ہوتے بلین کرتے ہیں کسی دن باہر چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کسی دن get together کرتے ہیں تو جب ہم ہم انڈیفی نیٹ فیوچر کی بات کرتے ہیں کہ کبھی کسی دن ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے کون سا ورڈ used کریں گے بیٹے اس کے لئے کون سا ورڈ use کریں گے some time کبھی کٹھا ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے some times کا word use نہیں کریں گے اس کے لئے بھی ویری یا مچ کا ورڈ یوز نہیں کرتے ہیں ہم انٹینسٹی کے لیے موڈیفائی کرنے کے لیے دو ورڈ یوز کرتے ہیں یہ رول میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا پوزیٹیو ڈگری کے لیے ہم کیا یوز کریں گے ویری کمپیرٹیو ڈگری کے لیے ہم کیا یوز کریں گے مچ اس کے بعد آئین جی فارم کے لیے ہم کیا یوز کریں گے ویری اور تھرڈ فارم کے لیے ہم کیا use کریں گے much Latin adjective کے لیے ہم کیا use کریں گے much یہ بھی ہم نے پڑا اور very کے ساتھ ایک exceptional case ہے ہمارے پاس کچھ word آپ کو لکھوائے گی ہیں please delighted pain drunk grieved یہ جتنے بھی word ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے very کا word use کرنا ہے much کا word use نہیں کرنا لیکن superlative degree کے ساتھ کسی بھی صورت میں آپ نے very much کا word use نہیں کرنا میں نے آپ سے کہا تھا یہ rule اچھے سے یاد رکھے گا یہ rule اچھے سے لکھے گا note کیجے گا اس کے بعد ہے often when I remember a trip to your I think of that little restaurant جب restaurant کی بات ہو رہی ہے ہم place کی بات کر رہے ہیں تو ہم when کا word use نہیں کریں گے بلکہ ہم when کے word کو کس کے ساتھ replace کریں گے where کے ساتھ اگر ہم نے کسی place کو mention کرنا ہوتا ہے تو ہم where لکھتے ہیں اگر ہم نے کسی time کو mention کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں when لکھتے ہیں تو when اور where دونوں میں یاد رکھی گا کہ ہم ان کو کس کے طور پہ لکھتے ہیں place کے لیے اور time کے لیے اس کے بعد ہے جی the avid runner ran slowly and steady اب slowly کس کو modify کر رہا ہے ran کو steady بھی کس کو modify کر رہا ہے ran کو slowly adverb form میں ہے لیکن steady adverb form میں نہیں ہے ہمیں steady کو adverb form میں لانے کے لیے adverb form میں لانے کے لیے ہمیں steady کو کیا بنانا ہوگا steadily correct option آپ کے پاس کونسا ہوئے گا charlie again وہی بات ہے کہ verb adverb اور adjective کو modify کرنے کے لیے آپ کو adverb کی ضرورت ہوتی ہے اور adjective modify کس کو کرتا ہے noun کو اور pronoun کو موسیقی